اسلام علیکم دیئر سٹودنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم ایسیڈ کیٹالائز نیوکلیو فیلک اڈیشن رییکشن ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم بیس کیٹالائز نیوکلیو فیلک اڈیشن رییکشن ڈسکس کر رہے تھے وہ موسٹ امپورٹنٹ تھے اور اس میں بسیکلی آپ نے پانچ بیس کیٹالائز رییکشن پڑے ایک اڈیشن آف ہیٹروجن سینائٹ اڈیشن آف گریگناٹ ریاجنٹ اڈیشن آف سوڈیم بائی سلفائٹ پھر کنڈنسیشن رییکشن جس میں ایک ایلڈول کنڈنسیشن اور ایک کینی زیرو رییکشن یہ چوتھر رییکشن تھا اوورال کنڈنسیشن کی دو ٹائپس تھیں ایلڈول اور کینی زیرو اور پھر ہم نے بچو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہیلو فارم رییکشن پڑا تھا تو آج کے لیکچر کے اندر ہم بیسیکلی اڈیشن اس کے اندر جو ہے ایسٹ کیٹالائز نیوکلیو فیلک اڈیشن رییکشن پڑھ رہے ہیں اور بچو اس میں ایک تو ہم آج کے لیکچر میں جنرل میکنزم کریں گے اور ایسٹ کیٹالائز رییکشن ٹوٹل ہمارے پاس تین ہے بیٹا اور وہ جو تین ہیں ان میں سے دو آج میں پڑھاؤں گا کیونکہ لیکچر بہت لنثی ہو جاتا ہے تو اس لیے ایک تو جنرل میکنزم کراؤں گا ساتھ ہی میں آپ کو ایک پولیمریزیشن آف الڈی ہائیڈ کراؤں گا اور ایک اڈیشن آف الکوہل ٹو الڈی ہائیڈ کراؤں گا اڈیشن آف امونیا ڈیریویٹیو وہ ہم نیکس لیکچر کے اندر ہم کریں گے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس لیکچر کو دیکھ سکیں بچو جو آرگینک پڑھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ لوگ نوٹ بھی بنا رہے ہوتے ہیں لکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو بچو جب آپ اس آرگینک کو یاد کرنا شروع کریں تو یاد رکھیں جب آپ اس کو یاد کریں تو یاد کر کے لکھنے کی پریکٹس کریں تھیوری بے شک اگر آپ ٹائم نہیں مینج کر پا رہے تو تھیوری بے شک ان دنوں نہ لکھیں لیکن آپ اس کے رییکشن جب آپ یاد کر لیں تو ایک دفعہ رف ریجسٹر پہ یا کسی ریجسٹر پہ ضرور پریکٹس کریں نہیں تو ادروائیز کالج کے ٹیسٹ میں یا فیڈل بورڈ کے پیپر میں آپ کو پرابلم یہ ہاتھا ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جا کے رییکشن بھول جاتے ہیں تو یہ آرگینک کیمسٹری جتنی آپ پریکٹس کرتے جائیں گے اتنی اچھی آ جائے گی اور ایک چپٹر کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بٹا ایک دفعہ آپ نے چپٹر یاد کر لیا اس کو آپ نے لکھ کے پریکٹس کر لیا تو دو دن کا گیب دیں دو دن تین دن کے گیب کے بعد دوبارہ ایک بار اس کو ریوائز کریں اور جب دو بار ریوائز اس کو دوبارہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو کافیت تک بھول چکا ہے 50% یاد ہے 50% دوبارہ بھول چکا ہے تو آپ کی کوئی یہ انسان کی نیچر ہے بچو اور اس کا مائنڈ ہی ایسا ہے اللہ کی یہ مشین ہے یہ ایسی چلتی ہے تو ہر بچہ ایسی یاد کر رہتا ہے تو جب دوسری بار آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کافیت تک بہتر یاد ہو گیا پھر کسی وقت ٹائم ملے تو اس کو ریوائز کریں انشاءاللہ فیڈل بورڈ کے پیپر تک یا آپ کے انگل اقزام جو بھی ہو رہے ہیں اس تک آپ کو یہ جو ٹاپک ہے یا وہ چیز ہے وہ آپ کو دیپ ہو لے گی تو تھوڑا سا آپ چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اس طرح سے پروسیڈ کریں تو بچہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس لیکچر میں ایسیڈ کیٹالائز نیوکلیو فیلک اڈیشن ریاکشنز آف الڈی ہیڈزن کی ٹون ہے اور جنرل میکنزم آف ایسیڈ کیٹالائز ریاکشن یہ ٹو سٹیپ میکنزم ہے ہمارے پاس سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کاربون نائل کمپاؤنڈ ہوتا ہے آپ کو تاہیے کاربون نائل کمپاؤنڈ الڈی ہیڈزن کی ٹونز کو کہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے پروٹونیشن ہو جاتی ہے پروٹونیشن کا مطلب ہے پروٹان اٹیک کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس الڈی ہیڈ یا کیٹون ان کو جنرل فارم میں ہم ایسی ریپرزنٹ کرتے ہیں اگر ہم کیٹون کی بات کریں دونوں سائٹ پہ الکائل گروپ لگاتے ہیں اگر ہم الڈی ہیڈ کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ دونوں سائٹ پہ ہیٹروجن لگائیں جیسے فارم الڈی ہیڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ پہ الکائل گروپ اور ایک سیٹ پہ مستک ایٹروجن ہو اب اس پہ چارج پارشلی پازیٹیو اس پہ چارج پارشلی نیگٹیو ایچ پازیٹیو جو ایسڈ سے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایسڈ کیٹلائز رییکشن ہے ایرو کی ڈائریکشن اس سے الیکٹران ڈیفیشنٹ کی طرف ہوتی ہے یہ میکنزم میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اس جگہ پہ جب بھی کوئی چیز ایک فالتو بانڈ بناتی ہے جیسے آکسیجن نے ایک لون پیئر یوز کر کے بانڈ بنایا یہاں ایک کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ بنتا ہے یہ کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ بانڈ بنایا اس لیے اس پہ پازیٹیو آ جاتا ہے لیکن اسی سٹیپ میں کیونکہ آکسیجن مور الیکٹرو نیگٹیو ہوتا ہے اور پائی بانڈ ویک ہوتا ہے آکسیجن مور الیکٹرو نیگٹیو ہے اور پائی بانڈ ویک ہوتا ہے تو اس لیے یہ الیکٹران اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ جب آکسیجن الیکٹران اپنے طرف کھینچے گا تو یہ پائی بانڈ ویک ہے یہ ٹوٹ جائے گا جب الیکٹران اس کاربن سے آکسیجن کی طرف موو کریں گے تو آکسیجن کو تو لون پیر مل گیا لیکن جو کاربن ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چار جا جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا او اس جگہ پہ ایچ اس جگہ پہ آ جائے گا پوزیٹیو تو یاد رکھیں بچو میں نے شاید جب بیس کیٹلائز میکنزم پڑھایا تھا تو وہاں ایک نیچے لائن لکھی تھی جو ملٹیپل چائز کے لیے جب بیس از ایک ایٹلیش کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ری ایجنٹ کا نیوکلیو فلک کررکٹر بڑھاتا ہے لیکن آج ہم پڑھیں جب ہم ایسیڈ ایس ایز ایٹلیش کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے جو کاربنائل کاربن ہے اس کا الیکٹرو فلک کررکٹر انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھس کی نیچے ایک لائن یاد کر لیں when base is when acid is used as a catalyst کیونکہ base کی ہم بات تو بچوں general mechanism base catalyze میں کر چکے ہیں when acid is used as a catalyst acid is used as catalyst it increase it increase electrophilic character of electrophilic character of carbonyl carbon carbonyl carbon یہ لائن آپ کو multiple choice میں بچوں کام آتی ہے جب ہم acid as a catalyst کرتے ہیں تو reaction آسان کیوں ہو جاتا ہے یعنی الڈی ایڈرو کیٹون کے جب بھی reaction ہوتے ہیں یا acid as a catalyst ہوتا ہے یا base as a catalyst ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر carbonyl carbon پر attack مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس جب acid as a catalyst کرتے ہیں تو یہ electrophilic character of carbonyl carbon بڑھا دیتا ہے جس سے carbon completely positive ہو جاتا ہے دیکھو پہلے partially تھا اب completely positive بن گیا more electrophilic بن گیا step number two کیا ہوگا step number two یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بچوں جو بھی nucleophile ہوگا جو بھی nucleophile ہوگا جس nucleophile کو ہم عام طور پر n u سے نینوڈ کر رہے ہوتا ہے یہ nucleophile ہے وہ carbonyl carbon کے اوپر attack کر دے گا یہ دیکھو carbonyl carbon اسی طریقے سے میں نے اس کو بنا دی ہے اس پہ charge positive ہے یہ اس کے اوپر attack کرے گا جیسے اس کے اوپر attack کرتا ہے تو بچوں یہاں پہ لازمی بات ہے bond already break ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ یہ attach ہو جائے گا یہاں bond ڈگا دیں گے یہاں جو بھی group لگے ہوں گے اس سے گھر پہ آ جائے گا o اسے گھر پہ h اور یہاں پہ nucleophile اس کے ساتھ attach ہو جائے گا تو یہ general mechanism ہو گیا اگر میں ketone کی بات کروں تو یہاں rr لگا دیں ld add کی بات کروں ایک سیٹ پہ الکائل گروپ ایک سیٹ پہ hydrogen لگا دیں اب ہمارے پاس base catalyze reaction total ہیں کتنے بچوں تو there are three base catalyze reaction catalyze reaction ہوگا جو ہم پڑھیں گے اور وہ ہمارے پاس یہ ہوگا polymerization of ld hide polymerization of ld hide ایک تو ہم ld hide کی polymerization پڑھیں گے ٹھیک ہے آج ہی کے لیکچر میں یہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں polymerization of ld hide second ہم پڑھیں گے addition of alcohol to ld hide addition of alcohol to ld hide یہ ہم پڑھیں گے آج کی لیکچر میں تیسرا ہمارے پاس reaction ہوتا ہے addition of ammonia derivative یہ ہم next lecture میں cover کریں گے بیٹا addition of ammonia derivative یہ کافی important question ہوتا ہے addition of ammonia derivative اس لیے میں نے اس کو الگ لیکچر میں لکھ دیا ہے تاکہ الگ سے آپ اس کو دیکھ سکیں addition of ammonia derivative کیونکہ مختلف طریقوں سے federal board میں question گھوم گھوم کیس کے اوپر آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم next ویڈیو کے اندر اس کو بھی دیکھتے ہیں addition of ammonia derivative بچوں ابھی ہم اس میں سے polymerization of ld hide پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے لگے پولیمریزیشن آف ld hide پولیمریزیشن آف ld hide ہم نے پڑھا ہوئے پولیمریزیشن کیا پروسس ہوتا ہے ایک ایسا پروسس جس میں چھوٹے مالیکیول کمبائن ہو جائیں اور ایک بڑا مالیکیول بنا دیں اس کو ہم پولیمریزیشن کہتے ہیں یہ definition chapter 16 میں میں نے لکھوائی ہے بکھ نے دوبارہ اس لیے نہیں لکھی کہ بچو آپ کو پتا ہے کس کی definition ہے process in which different مالیکیول combine with each other and form a new مالیکیول یا ایسے کہہ سکتے ہیں process in which small مالیکیول combine with each other and form large مالیکیول is called polymer and this process is called polymerization تو بچو اس چکرے پر definition بکھ میں نہیں ہے نہ ہمیں لکھنی کی ضرورت ہے ہمیں just reaction لکھنا ہے اب اچھو میں formality head کو simple طریقے سے بھی لکھ سکتا تھا لیکن میں آپ کو formality head کی polymerization کے لیے ایک technique بتا رہا ہوں آپ اسی طریقے سے لکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی یہ formality head کا ایک مول ہو گیا بٹا اس کے تین مالیکیول polymerize کرانے دوسرا مالیکیول میں ایسے لکھ دیتا ہوں میں نے کس چیز کو ذہن میں رکھا ہوا ہے کاربن oxygen کاربن oxygen لنکے یہ دوسرے مول کو میں نے ایسے رنج کر دی ہے یہ cyclic polymerization کرتا ہے تیسرا مالیکیول دیکھو در oxygen آرہا ہے تو کاربن ایسے رنج کر دیتا ہوں یہ formality head formality head کے تین مالیکیول اس کو formality head بھی کہتے ہو mythan null mythan null a l a mythan اگر آپ کہتے ہیں سر یہ تو بہت مشکل لگ رہے تو بچوں آپ ایسے بھی کر سکتے ہو میں یہاں لکھ دیتا ہوں edge c double bond o either edge اس کے شروع میں 3 لگا تو ایسے بھی لکھ سکتے ہو ایسے کر کے لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو لیکن بہتر ہے کہ ایسے لکھو تاکہ آپ کو چیز سمجھ بھی آئے اس پہ charge partially positive oxygen پہ partially negative اس carbon پہ positive oxygen پہ negative یہاں پہ partially positive oxygen پہ negative اس کا oxygen اس سے bond بناتا ہے یہ bond بریک ہو جاتا ہے یہ oxygen اس سے bond بناتا ہے یہ bond بریک ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ bond بناتا ہے اب آپ دیکھیں جب ہم polymerization کریں گے تو اس کے مالیکیول جب واپس میں combine ہوں گے تو ہمارے پاس ایک polymer بن جائے گا polymer وہ مالیکیول جو بڑا ہوتا ہے تو دیکھو تین چھوٹے مالیکیول جڑ گئے اور ایک بڑا مالیکیول بن گئے یہاں سے لکھنا شروع کیا single bond ہو گیا پھر c اس کے ساتھ hydrogen ہے یہاں پہ بھی بن گیا بچو ایک تو یہ polymer ہو گیا اس لیے اس کا نام یوز کر سکتا ہوں یہ trimer ہے trimer کا مطلب ہے تین مونو مر سے مل کر بننے والا تین unit مر کا مطلب ہے unit تین unit سے مل کر بننے والا trimer of methanel یا form aldehyde کہہ سکتے اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کا form aldehyde یہ کوئی position کے لحاظ سے نہیں ہے تو یہ meta form aldehyde اس کا نام ہوگا اس کو trioxin بھی کچھ بک میں لکھا گیا ہے trioxin اس نام سے بھی اس compound کو جانا جاتا ہے یہ بھی اس کا common name ہے تو یہ ہمارے پاس polymerization of form aldehyde ہوگئی اب میں آگے کیا کروں گا بچو یہاں پہ H کی جگہ CH3 لگاتا جاؤں گا Acid aldehyde کی polymerization ہوتی جائے گی تو میں next acid aldehyde کی polymerization کرنے جا رہا ہوں اور ketone polymerization نہیں کرتے بچہ کیونکہ اس میں ring کے اندر repelion آ جاتی اگر یہاں پہ ring کے اندر بڑے الکائل گروپ آ جائیں وہ دیکھو گیا ایک reaction لکھ دیا polymerization of acetaldehyde میں لکھ رہا ہوں تو acetaldehyde کے تین مالیکی اگر میں بنا دوں تو یہ میرے پاس acetaldehyde کو میں ایسے arrange کر دیتا ہوں c double bond o single bond ch3 hydrogen کو کوشش کریں اندر کی طرف arrange کریں چھوٹا گروپ یہ ایک مالیکی یہ دوسرا مول ایسے لکھ دیتا ہوں c double bond o اور ch3 باہر کی طرف لگا کے hydrogen لگا دیا یہ دوسرا مالیکی آپ چاہیں تو جیسے ادھر تین مالیکی لکھ لکھتے ادھر بھی ch3 لکھ 3 لکھ دیں اب تیسرا مالیکی کیا کر دیں c double bond o ادھر ch3 ڈیلیوٹ h2 so 4 ڈیلیوٹ ڈیلیوٹ h2 so 4 ڈیلیوٹ h2 so 4 ڈیلیوٹ ہم اس کی پولیمریزیشن کرتے ہیں یہ رون تیمپریچر پر ایکشن ہوتا ہے اس کاربن پر چارج پارشلی پازیٹیو ہے اکسیجن مور الیکٹر نیگیٹیو ہے نیگیٹیو یہاں پہ positive نیگیٹیو اس کا آکسیجن اس کاربن سے بانڈ بناتا ہے سنگل بانڈ بریک ہو جاتا یہ یہ بانڈ بناتا ہے کاربن آکسیجن بانڈ بریک ہو جاتا یہ اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا کاربن آکسیجن بانڈ بریک ہو جائے گا اب اس کی پولیمریزیشن ہو رہی ہے تو بچھو اس کا پولیمر جو بن رہا آگے اس کے ساتھ سی ایچ تھری ہائیٹروجن اس جگہ پہ آکسیجن پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ادھر سی ادھر ہائیٹروجن اس کے ساتھ سی ایچ تھری ہو جائے گا ادھر سنگل بانڈ وہ ہمارے پاس سی ایچ تھری ہو جائے گا اب نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ سنگل بانڈ اور اس جگہ پہ آکسیجن اس کے ساتھ بانڈ بنا دے گا جیسے ہی اس کے ساتھ یہ بانڈ بنائے گا یہ بانڈ آگے شفٹ کا آکسیجن اس کاربن سے بانڈ بنا دے گا اب یہ آپ کے پاس ایسٹ الڈی ہائیڈ ہے اس کو پڑھتے ہیں جی ایسٹ الڈی ہائیڈ اچھا ایسٹ الڈی ہائیڈ کا ایک آئیو پیک نیم کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوئے اس کو ہم ایتھا نل بھی کہتے ہیں ایتھا نل یہ ہو گیا آئیو پیک نیم تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک تو ٹرائیمر بن گیا ٹرائیمر کا مطلب ہے تین مونو مار سے مل کر بننے والا ٹرائیمر آف ایتھا نل ٹرائیمر آف ایتھا نل یہ بن گیا اے ال لکھنا ہے بچو یہ یاد رکھیں نظر صحیح آ رہے تو اچھا ہے اب ہمارے پاس دوسرا اس کا نام کہہ بچو اس کا نام ہے میٹا فارم الڈی ہائیڈ اس پروڈکٹ کا نام ہے پیرا الڈی ہائیڈ پیرا الڈی ہائیڈ پیرا ایسٹ الڈی ہائیڈ نہیں ہے یہ بیٹا پیرا الڈی ہائیڈ ہے یہ صرف یہ سینٹس کی بیس پس کو کامن نام دیا گیا ابھی تک یہی نام چل رہا ہے ایسٹ کیٹلائز ریکشن نمبر ون پولیمرائزیشن وہ آپ کے پاس ختم ہو چکا ہے بچوں دیکھیں اب یہ ریکشن تو میں نے پڑھا دیا ہے نیکسٹ میں یہ پڑھاؤں گا ایڈیشن آف الکوہل ٹو الڈی ہائیڈ اور یہ بھی ریکشن الکوہل الڈی ہائیڈ دیتے ہیں الکوہل کے ساتھ کیٹون انڈر سیم کنڈیشن یہ ریکشن نہیں دیتے ہیں ان کی ڈراسٹک کنڈیشن ہوتی ہیں سخت قسم کی کنڈیشن ہوتی ہیں تو بچوں اس کو نوٹ کریں جلدی سے یا اس کا سکرین شاٹ لیں تاکہ میں نیکسٹ لکھ سکوں یہاں پہ چیلنج امید ہے کہ آپ نے لکھ لیا ہے یا سکرین شاٹ لے لیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے آپ کوشش کریں بچوں جو چیزیں آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہوتی ہیں یہ کمپلیٹ نوٹس ہوتے ہیں آپ کے آپ کو بتا ہے کہ آرگینک میں تو کچھ چیز چھوڑی نہیں سکتے ریاکشن وغیرہ یہ وہ تو مین امپورٹنس جو ہے آرگینک کے اندر ریاکشن کی ہوتی ہیں کسی لیے جس بچے کو ریاکشن صحیح کلیر ہیں اور کنڈیشن ٹھیک ہیں تو اس کو تھیوری نہ بھی لکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا ٹیمپریچر اوپر صحیح لکھو پریشر صحیح لکھو کیٹالس صحیح لکھو پروڈکٹ آگے صحیح لکھی ہو اگر اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ریاکٹنڈ اور پروڈکٹ کے نام بھی لکھنے ہیں اگر اس کی ڈیمانڈ ہے پیپر میں تو پھر بچوں لکھنا ضروری ہے ادروائز ریاکٹنڈ اور پروڈکٹ کے نام لکھنا کوئی شرط نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لکھ دیں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو اس نے پوچھا بھی نہیں ہے تو غلط نہ لکھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے بچوں ریاکشن نمبر ٹو ہم نے اپنی ایک ترتیب بنا لی تاکہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھ سکیں تو ہمارے پاس ہے اڈیشن آف الکوہل اڈیشن آف الکوہل یہ یاد رکھیں بچوں جب بھی الکوہل الڈی ہائیڈ کے ساتھ ریاک کرتا ہے جو پروڈکٹ فائنل بنتی ہے اس کو ایسی ٹیلز کہتے ہیں اور یہ ایسی ٹیلز کیوں بناتے ہیں یہ ایسی ٹیلز اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈک گروپ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہو اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ آکسیڈائز ہونے سے بچانا ہے کوئی آکسیڈائزنگ ایجنٹ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اور آکسیڈائز اس کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ پروٹیکٹنگ گروپ لگاتے ہیں اور جب آپ اس کو فردر ہیڈرولائز کرتے ہیں تو جس سے یہ بنا ہوتا ہے اسی میں یہ واپس بھی آتا ہے جیسے اب یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے الڈی ہائیڈ کے ساتھ میں ریاکشن لکھنے لگا ہوں ایڈیشن آف ایڈیشن آف الکوہل الڈی ہائیڈ میں یہ آگے کا جی CH3C1O یہ ایک الڈی ہائیڈ ہے ضرور نہیں یہی الڈی ہائیڈ یوز کریں کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں C2H5OH اس سے ریاکشن کرتے ہیں یہ ایک ریورسیبر ریاکشن ہوتا ہے ایچ سی ال گیس کو ایز ای کیٹلش یوز کیا جاتا ہے اس ریاکشن میں ہیڈروجن کلورائیڈ گیس ایز ای کیٹلش یوز ہوتی ہے اب اس کاربن کے اوپر چارج پارشلی پازیٹیو آکسیجن پہ چارج پارشلی نیگٹیو اس آکسیجن پہ نیگٹیو ہائیڈروجن پہ پازیٹیو اس کا یہ والا آکسیجن اس کاربن سے بانڈ بناتا ہے یہ بانڈ آگے شفٹ ہوتا ہے اوپر نیگٹیو آتا ہے اس کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیچ ہو جاتا ہے درمیان میں ایک انٹرمیڈی ایڈ بنتا ہے وہ انٹرمیڈی ایڈ بنانے جا رہا ہوں درمیان میں ایک انٹرمیڈی ایڈ بنا CH3CO کے ساتھ H یہ ہے نوہی ہے ہائیڈروجن اس کے ساتھ آ جاتا ہے ادھر آ جاتا ہے OC2H5 اور اس جگہ پہ ہائیڈروجن موجود ہے ابھی کیونکہ رییکشن کمپلیٹ نہیں ہوا یہاں رکھتا ہے اس لیے ایک آدھا ایسیٹل بننا ہے اس کے لیے یہ ایک ترمینالوجی ہمی ایسیٹل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے اب اچھو فردہ رییکشن جو ہے پروسیڈ ہوتا ہے سیکنڈ مول آف ایتھائل الکول کیونکہ اس میں دو مول آف ایتھانول یا دو مول آف الکول یوز ہوتے ہیں جو بھی الکول آپ یوز کریں گے اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں OC2H5 اب ہمارے پاس یہاں پہ ہائیڈروجن ہے اس جگہ پہ C2H5OH اس کا سیکنڈ مول ایتھانول کا اوورال آپ کو بتا ہے HCL gas is used as a catalyst اس کو ہم as a catalyst use کرتے ہیں اب اس کے ساتھ یہ کمبائن ہو جاتا ہے کسی بھی مالیکول سے جیسے یہاں سے ہائیڈروجن نکال دیا اور اس کے OH سے ملا دیا وارٹر بن گیا اب باقی اس part جو ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے H اور OH مل کر وارٹر بنائیں گے پروڈکٹ بن گئی CH3 C اس جگہ پہ آ جائے گا OC2H5 اس جگہ پہ بھی آ جائے گا OC2H5 ادھر ہائیڈروجن جو H اور OH ہیں یہ مل کر وارٹر بنا دیں گے اس پروڈکٹ کا اوورال نیم جب بھی کوئی الڈی ہائیڈ الکول سے ریاکٹ کرے اس پروڈکٹ کا نام ایسی ٹل ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ایسی ٹلڈی ہائیڈ یوں طورت ایسی ٹل ہے جب بھی کوئی الڈی ہائیڈ الکول سے ریاکٹ کرے گا فائنل جو پروڈکٹ بنیں گے اس کو ہم ایسی ٹل کہتے ہیں آئیو پیک نیم اگر دیں تو بچوں اس کے نمبرنگ اس کاربن سے شروع کرنی ہوگی اس کا آئیو پیک نیم وان کاربن کے اوپر دو گروپ ہیں تو اس کا آئیو پیک نیم ہوگا وان وان ڈائے ایتھو آکسی او سی ٹو ایچ فائیو کو ایتھو آکسی کہتے ہیں وان وان ڈائے ایتھو آکسی ایتھین یہ ان کا آئیو پیک نیم ہے اور اگر آپ کہتے ہیں سر وہ بک والا ریاکشن تو بچوں اس نے ایک سٹیپ میں لکھ ہے آپ اس کو دونوں سٹیپ کو آپ ایڈ کریں آپ بک والا ریاکشن لانا چاہیں تو یہ والا پارٹ جو ہے آپ کو بتا ہے اس والے پارٹ سے کینسل ہو جاتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھو یہ ہمارے پاس کینسل ہو گیا انٹرمیڈیئٹ ہے تو میرے پاس پروڈک کیا بن گئی پروڈک بک میں جیسے لکھی ہے آپ ایک سٹیپ میں لکھنا جائیں لکھ سکتے ہیں سی ایچ تری سی ڈبل بانڈو ادھر ہائیٹروجن آپ سی ٹو ایچ فائیو دو ہو گئے تو آپ ٹو مول آف سی ٹو ایچ فائیو او ایچ ایچ یوز کریں ٹھیک ہے اب جیسے ہی ایچ سی ایل گیس ایز ای کیٹالیسٹ ہے ایچ سی ایل گیس ایز ای کیٹالیسٹ اب آپ کے پاس فائنل پروڈکٹ ایسی ٹل بن گیا جی سی ایچ تھری سی ادھر آ گیا او سی ٹو ایچ فائیو اس جگہ پہ بھی آ گیا او سی ٹو ایچ فائیو ہائیٹروجن آ جائے گا اور بائی پروڈکٹ میں واٹر آ جائے گا تو یہ آپ چاہیں تو آپ اوبرال ری ایکشن ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک سٹیپ میں لکھنا چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ اوپر والے نہ لکھیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بچو یہ ایسی ٹل یہ جو پروٹیکٹنگ گروپ ہے یہ اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ یہ الڈی ہیڈک گروپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے جیسے سپوز کریں میں چاہتا ہوں کہ یہ والی سائیڈ کسی طریقے سے آکسیڈائز ہو جائے اس والی سائیڈ کو آکسیڈائز نہ ہو تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر یہ پروٹیکٹنگ گروپ لگا کہ اس الڈی ہیڈک گروپ کو پروٹیکٹ کر لوں گا اور یہ سائیڈ والی چین کو کسی بھی آکسیڈائزنگ ایجن ڈال کے آکسیڈائز کر لوں گا اور جہاں مجھے پھر ضرورت پڑے گا بچو میں اس میں کیا کروں گا یہ ایسی ٹل کو ہیڈرولائز کروں گا تو وہ والی سائیڈ تو آکسیڈائز ہو چکی ہے اس کو ہیڈرولائز کروں گا تو جس سے یہ بنا ہے یہ اس میں واپس بھی آ جائے گا تو بیسکلی ایسی ٹل ایس ای پروٹیکٹنگ گروپ یوز ہوتے ہیں تو ایک دو لائنیں لکھ لیں یہ آپ کو کام آتی ہے بچو تو میں لکھنے لگا ہوں دیز ایسی ٹل آر یوز ایس پروٹیکٹنگ گروپ پروٹیکٹنگ گروپ اگینسٹ اگینسٹ الکلائن آکسیڈائزنگ ایجنٹ لائک کم این او فور وغیرہ یا کے ٹو سی آر ٹو سیون وغیرہ بیسک میڈیم ہے الکلائن آکسیڈائزنگ ایجنٹ یہ لائن آپ نے یاد کرنی ہے بچو کبھی کبھی آتا ہے نا what is use of ایسی ٹل تو یہ لائن بچہ لکھتا ہے these acetal are used as پروٹیکٹنگ گروپ اگینسٹ الکلائن آکسیڈائزنگ ایجنٹ یعنی وہ الڈی ہائیڈ گروپ کو تو پروٹیکٹ کر لیتا ہے آکسیڈائز ہونے سے بچا لیتا ہے یہ اوپر لگ جاتا ہے لیکن سائیڈ کی چین آپ جب انڈسٹری میں یا کسی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سائیڈ کی چین آپ آکسیڈائز کر کے سائیڈ کی چین میں کوئی چینج لاسکتے ہیں ادروائز آپ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ایسے ڈالیں گے تو یہ الڈی ہائیڈ فوراں آکسیڈائز ہو جائے گا اس لیے سائیڈ والا گروپ پھر آکسیڈائز نہیں ہو پاتا اب اس کی ہائیڈرو لائیسز میں نے کہا کہ یہ واپس آ جاتا ہے تو ہائیڈرو لائیسز کیا نہیں ہے ہائیڈرو لائیسز آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو acetal بنا ہے یہ جس سے بنا ہے اس میں واپس بھی آ جائے تو اس کی ہائیڈرو لائیسز سے یہ جو ہمارے پاس آکسیڈائزنگ یہ جو acetal ہے یہ واپس اپنے ہی reactant میں چلا جائے گا اس acetal کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں دیکھو ابھی میں نے تھوڑے جہر پہلے acetal لکھا CH3 CO2H5 ادھر بھی لکھوں گا جی OC2H5 1,1 ڈائی 2, oxytin بھی اس کو بولا ہے میں نے اس کا reaction water سے کرنے ہائیڈرو لائیسز کا اس کو acid catalyze hydrolysis ہوتی ہے یا basic catalyze ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ والا part اس کا نکل جاتا ہے جب ہم dilute acid کے ساتھ اس کو heat کرتے ہیں یہ کیا بن گیا C2H5OH ایک مول بن گیا اب یہ والا part اس کے ساتھ جوڑ جاتا ہے یہ اس کے ساتھ جوڑ گیا یہ کیا بن گیا جی C2H5OH اب جب ادھر سے گروپ بھی نکل گیا ادھر سے بھی تو یہاں oxygen کون سا بانڈ بنا دیتا ہے دبل بانڈ جب دبل بانڈ بنائے گا تو دیکھو جس سے یہ بنا تھا اسی LD ہائیڈ میں یہ واپس آگیا CH3 C دبل بانڈ O ادھر ہائیٹروجن اور آپ کے پاس بائی پروڈکٹ میں بن گیا جی C2H5OH کتنے مول بن گئے 2 مول بن گئے یہ 2 مول بن گئے تو دیکھو یہ وہی تو reaction ہے پیٹا دیکھو یہ ہمارے پاس reaction تھا آپ کے پاس 2 مول یہ والا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس overall دیکھیں تو یہ یہ ہمارے پاس اس وقت reactant ہے یہ دیکھو وہی reaction ہے یہ ہمارے پاس اس وقت ادھر reactant بنا ہوئے یہ وہاں پہ پروڈکٹ بنی ہوئی ہے تو وہی reaction جو ہے وہ reverse ہو گیا تو یہ بچوں آج کا لیکچر تھا ہمارا تو اپنا خیال کریں اگزام آپ کے بہت قریب ہیں اپنی صحت کا بھی خیال کریں مٹاک continuously ابھی آخری دنوں میں تھوڑی سی effort کریں تاکہ آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ organic ہماری جلد ختم ہونے والی ہے پھر ہم ان organic کا جو portion تھوڑا سا ہمارا رہتا ہے کچھ chapter تو uploaded ہے ہم ان کو start کریں گے thank you